نمشکار میں ہوں پوانتیاگی راجستان چناؤ کو لے کر کے کونگریس کے اندر گھماسان اس قدر مچا ہوا ہے کہ دوستو پرتیاشیوں میں سے ماتر ابھی تک پچانمے کے نام فائنل ہو پائے ہیں باقی کے نام فائنل کرنے میں کونگریس کا آلہ کمان پوری ماتھا پچی کر رہا ہے اور یہاں تک حالت آ چکی ہے کہ دلی میں بیٹھ کر یہ لسٹ فائنل کرنی پڑ رہی ہے جس پر مکہ منتری اشو گہلوت پردیش کے عدیقش اور چناؤ پرباری یہ سب ملا کر منتن کر رہے ہیں لیکن دکت یہ آ رہی ہے کہ جو ورطمان سمیہ میں جیتے ہوئے بدھائک ہیں فورمولا تو یہ بنایا گیا کونگریس کے دوارا کہ جو جیتا ہوا ہے انہی کو ٹکٹ دے دیتے ہیں یہ جیتا ہوا ہیں اور یہ لائے جائیں گے لیکن چھیتر میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ جو سٹنگ ایم ایلے ہیں یہاں تک کی منتری ان کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں کہ جنتا ویرود کر رہی ہے جنتا کہہ رہی ہے صاحب انہوں نے کام نہیں کیے کچھ پر تو بھرشتہ چار کے آروپ لگے ہیں جس میں آپ کو بتا دیں کہ پردیش کے عدیقش جو ہے ان تک پہ بھی یہ آروپ لگے ہیں جو گووین سنگھ ڈوٹاس رہا ہے ان کو ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ان کے گھر ٹھکانوں پر ایڈی نے جب ریڈ کی ہے تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آج نہیں تو کل یہ تو جیل جانے کیونکہ جس کے پاس ایڈی ٹھکانے پر ریڈ کر دے یہ مانا جاتا ہے کہ ایڈی کے پاس کچھ نہ کچھ ان کے خلاف ہے اب اس کو لے کر کے مانگ تیجہ ہونے لگی ہے کہ جو پردیش کا عدیقش ہیں وہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں بھائی ان کو ٹکٹ اگر دیا گووین سنگھ جیتیں گے کے نہیں جیتیں گے لیکن یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ دو کانگریس کے جو برطمان سمیہ میں منتری ہیں محیس جوسی اور سانتی دھاریوال ان کے ٹکٹ کاٹنے کی چرچہ جو رو پر ہے اور اسی لیے آپ کو بتا دیں پورا عملہ لے کر کے یہ لوگ دلی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور خبر ہم نے پچھلے دنوں دیکھی کہ جس طرح سے دھرنا پردرشن ہیڈکوارٹر پر ہوا اسی کے کارن سے پہلی تیتیس لوگوں کی لسٹ نکالی گئی پھر باقی تھوڑے سے دسپندرہ فائنل ہوئے کل ملا کر کے ابھی تک دو لسٹ نکال کر کے پچان میں نام فائنل ہوئے دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی دو سو میں سے ایک سو چھبیس تیٹے یہ تیہ کر چکی دو لسٹ میں نکال کر کے فائنل کر دیا تھوڑا بہت بیروت وہاں بھی ہوا کیونکہ جس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے تھے کہ بسندرہ راج سندیا ان کا ایک گروپ تھا اور وہ کوشش میں تھی بسندرہ راج سندیا گروپ کے بھئی ہمارے لوگوں کو جازے سے جازے اس کا ٹکٹ ملنا چاہیے دوسری طرف یہ دیکھا جا رہا تھا جو بھارتی جنتہ پارٹی کی اپنی ایک یوجنا ہے کہ بنا مکہ منتری کے چہرے پر پہلے آپ آگے آئیے چناؤ لڑیے محنت کریے بعد میں دیکھیں گے کوئی گھٹواجی نہیں ہے دوسری بات بھارتی جنتہ پارٹی نے سکتی کے ساتھ اس بات کو لاغو کیا ہے بسندرہ راج سندیا کو کیسا منایا کیا باتیں ہوئی وہ ایک ایسا ہے کہ سمجھئے ایک ٹوپ سیکرٹ ہے لیکن میرا انوان ہے ایک راج نیتی کے وشلے سک کے طور پر بسندرہ راج سندیا جب کیندر میں جانے کے لیے تو تیار نہیں ہوئی ہے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کیندر کی راج نیتی مجھے نہیں کرنی مجھے راجستان میں ہی راج نیتی کرنی ہے مجھے لگتا ہے کہ ان سرکار بننے کے بعد ان کو ویدان سبا کا سپیکر بنایا جا سکتا ہے جو کی راج کی ایک مکہ منتری کے بعد سب سے زیادہ اگر کہیں تو مکہ منتری کے اوپر بھی بلکی وہ ایک سمان جنگ پوشٹ ہے تو وسندرہ راج سندیا مکہ منتری کے بجائے ہو سکتا ہے وہ بعد کی باتیں ہیں لیکن ان کا چناؤ وہاں کے لیے باتچیت ہو گئی ہو کہ مکہ منتری کے بجائے آپ وہاں اور کیونکہ مکہ منتری کے لیے جو نئے چہرے ہیں ان میں دو تین ناموں کی چرچہ ہوئی جس میں راج بردن سندھاٹھور کی چرچہ ہوئی جس میں دیا کماری کی چرچہ ہوئی جس میں بابا بالکنات کی چرچہ ہوئی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ تو بابا بالکنات کو چاہتے ہیں کہ بھئی وہ مکہ منتری بنے کیونکہ ہندو وادی چہرہ ہیں اسپشٹ بولتے ہیں کارکرتاؤں کے لیے ہمیشہ لڑنے بڑنے کو تیار ہیں یہاں تک کی پولس کے ادھکاریوں تک کو جو ہڑکانے والا ویڈیو وائرل ہوا اس سے یوگی جی والی چھوی لوگوں کو لگنے لگی ان کے اندر اور اس لیے ایک سر میں جو باتیں اٹھی وہاں سے فائنل ہے حالانکہ بی جے پی کے پاس کئی چہرے ہیں اس کے باب جود بھی آپ دیکھیں گے جب یہ ریڈلٹ آئے گا بھارتے جنتہ پارٹی میں کوئی گھٹ باجی نہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی نام تیہ ہو جائے گا جو نام تیہ ہو گیا پارٹی سنگٹن جو تیہ کر دے گا اسی پر باقی لوگ سہمت ہو جانے والے ہیں کیونکہ نام بھی ویسا ہی ہوگا جو جنتہ کی پشند ہو اور ادھر کانگریس ہے کانگریس میں انہی کی سرکار میں انہی کے لوگوں نے یعنی کانگریس ہی ہو نہیں اپنی سرکار پر آر اوپ لگائے اور دو گھٹ تو بڑے بڑے نجر آ رہے ہیں ایک ہے سچین پائلٹ کا گھٹ اس کی پوری کوشش ہے کہ ہمارے گھٹ کے لوگوں کو جادہ سے جادہ ٹکٹ ملے تاکہ اپنا جیت کے بعد دب دبا بنا سکے حالانکہ سارے سروے یہ کہہ رہے ہیں کہ راجستان میں کانگریس کی واپسی نہیں ہونی وہاں کا ایک ٹرینڈ بھی ہے اور وہاں کے برشٹا چار بھی ایک بڑا کارن ہے برشٹا چار کے آر اوپ بھارتی جنتہ پارٹی تو وپکش میں ہے وہ لگائے گی لیکن یہ بھی ہم نے پہلی بار دیکھا کہ جو ڈپٹی سی ایم رہے ہو کانگریس کے سچین پائلٹ انہوں نے خود اپنی سرکار پر برشٹا چار کے آر اوپ لگائے تھے تو یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ برشٹا چار کے آر اوپ کانگریس نے ہی لگائے اور اسی لیے راجستان میں تو عام جنتہ کے منوانش میں یہ چیز آ چکی ہے کہ دیکھئے اگر آپ نے کانگریس کی سرکار کو بنایا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بادہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اب آج آپ دیکھئے یہ راجستان کی حالت کہ ان کو لگ رہا ہے کہ سرکار تو بن نہیں رہی ہے تو پہلے عشق گہلو جی نے کیا کیا مہلاؤں کو موبائل فون باٹے موبائل فون باٹے بلکل لگا بھئی اب تو جو ہے یہ کام ہو گیا بچیوں نے موبائل لیے مہلاؤں کو موبائل باٹے گئے پھر میڈیا میں بہت حلہ مچا لیکن جب ان کو یہ لگ گیا کہ بھئی آپ موبائل لینے والی مہلائیں بھی کہہ رہی ہیں موبائل تو لیں گے کوئی بات نہیں لیکن بوٹ بی جے پی کو دیں گے تو ان کو لگایا رہی ہے فورمولا تو فیل ہو گیا پھر انہوں نے کہا سلنڈر پانچ سو روپے کا کر دیں گے وہ بھی فورمولا فوس ہو گیا پھر یہ پھر سے پرانے وعدے کر رہے ہیں بس کی یاترہ فری کر دیں گے اور اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ گو پالکوں کو ہم پیسہ دیں گے دو روپے کلو آپ کا گائے کا گوبر خریدیں گے اب آپ سمجھئے گوبر سرکار خریدے گی گھپلا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ سرکار نے اسی طرح عام کسانوں سے گوبر لینے کی بات کی لیکن ریالٹی میں وہ گوبر خریدنا تھا خریدہ ہی نہیں گیا کونگریس کا مطلب ہے گھپلا کونگریس کا مطلب ہے گھوٹالا کونگریس کا مطلب ہے برشتہ چار جہاں جہاں سرکاریں ہیں تو لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں کوئی سکیم بول دیں اس پر انہیں خرا تو اترنا نہیں ہے برشتہ چار کرنا ہے جنتہ کے نام پر پیسے کھا جانے ہیں حالت تو راجستان میں اس سے بہتر اور خراب کیا ہوگی جس کو کہتے ہیں برشت کلاس استثیت ہے آپ برشتہ چار کا ایک نمونہ دیکھیں راجستان میں سب سے زیادہ دکت اگر ہے تو وہ پیجل کی ہے پانی کی ہے اور میں خود ملاؤں مہلائیں بولتی ہیں کہ ہمیں پانی لانے کے لیے آج بھی پانچ پانچ چھے کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے سر کے اوپر گھڑا رکھ کر مہلائوں کو جمعیداری ہے پروس تو نکل گیا کھیتی میں نوکری میں چلے گئے انہیں گھر چل آنا ہے آج حالت یہ ہے گاؤں کے اندر پانی نہیں ہے اور اس لئے کے اندر سرکار موڈی سرکار نے اس آوشتہ کو سمجھا تو راجستان کو پرائیٹی پر موٹا بجٹ دیا کہ بھئیہ آپ گاؤں گاؤں میں یہ نل کے جریعے جل اس یوجنہ پر کام کریں تو راجستان میں کیا کیا آشو گیلو سرکار نے پانی کے بینا پائپ ڈلے ہی پیمنٹ کر دی پیسہ بانٹ کر کھا گئے اب اس میں ان کے منطری فستے دکھائی دے رہے ہیں ابھی تک تو چیف انجینئر وغیرہ جلدہ ہے منطرہ لے کے پکڑے گئے ہیں اور یہ مدہ راجستان میں پرمکتہ سے ہے آپ نے مہلاؤں کو موبائل دیئے لیکن پانی پینے کا نہیں دیا جس سے سب سے زیادہ جس کی گھر میں آوشتہ ہے تو پھر پانی جلوری ہے کہ موبائل نہیں سب سمجھ میں آتا ہے سب کو اور اس لئے لوگوں نے من بنا لیا ہے کہ جب پانی کا حق مارنے والی جو سرکار ہے کانگریز کی اس کو تو واپسی کرنا نہیں ہے دوسری طرف میں نے پہلے بھی سوال اٹھایا ہے کہ بھئی ایک طرف مہلاؤں کے ساتھ ریپ کرنے میں راجستان نمبر ون اپراد میں ریپ کے معاملے سب سے زیادہ ہیں یعنی مہلاؤں کی عجت راجستان میں سرکشت نہیں ہے تو مہلاؤں سے ایک سوال پوچھا تھا میں نے کہ آپ کو اشوک گہلوت موبائل فون دے رہے ہیں دس ہزار پندرہ ہزار کا موبائل فون وہ ہوگا مان لو لوگ تو کہہ رہے ہیں بی جے پی والے کے پانچ چھے ہزار کا فون ہے مان بھی لو چلو سرکار نے اس میں بھی کوئی کفلہ گھٹالہ کر دیا ہوگا پندرہ ہزار کا مان لو بیس ہزار کا مان لو کیا کسی مہلہ کسی لڑکی کے لیے یہ بیس ہزار روپے کا فون اس کی عجت سے زیادہ ہے اتر ہے نہیں کسی مہلہ کسی لڑکی کے لیے اس کی عجت کی کوئی کوشٹ ہی نہیں ہے لاکھوں میں بھی نہیں ہے یہ فون اگر دس لاکھ کا بھی ہو تو بھی کوئی مہلہ اپنی عجت سے اس لیے کھلوار نہیں کرے گی کہ وہ ایسی سرکار کو لے آئے جہاں اس کی عجت سرکت سے اتنا ہو اور اس لیے مہلہوں کو سمجھ میں آ گیا کہ فون سے وہ اپنی عجت کا سودا بلکل نہیں کرنے والی سرکار تو بی جے پی کی ہی بنے گی تو کانگریس میں بوکھلات اسی لیے ہے ان کو لگتا ہے کس طرح سے جیت جائیں ترہ ترہ کی یوجنہیں ترہ ترہ کی باتیں لبھانے والے وعدیں وہ کر کے جنتہ کی ووٹ لینا چاہتے ہیں لیکن اس میں سفلتہ ملتی ہوئی نہیں دیکھ رہی ہے اور اسی لیے یہ جو منتن چنتن چل رہا ہے بار بار اشو گیلو دلی بھاگ کے آتے ہیں اس کا کارن یہی ہے ان کو لگتا ہے کون ایسا وقتی ہو جو سیٹ کو جتا لے جائے تو کوئی کہتے ہیں یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا لیکن وہ جوڑ توڑ چلتا رہتا ہے پرانے منتریوں کو پرانے ودائکوں کو بدلنے کی بات چل رہی ہے اور اسی لیے جب پرانے ودائکوں کو بدلنے کی بات چلتی ہے تو ودروہ ہونے کی بات آتی ہے تو کل ملا کر کے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اسی لیے دلی میں وار روم بنایا گیا اور اس وار روم میں آئی ٹی سیل کے لوگ بیٹھے ہیں باقی لوگ بیٹھے ہیں لیکن کچھ نتیجہ نکل نہیں رہا ہے اور کانگریس دس پندرہ لوگوں کی لسٹ لے کر آتی ہے اور پھر اس پر چنتن منتن ہوتا ہے پھر کوئی نئے نام لے کر آتی ہے نام فائنل کرنے میں اتنی دیری یہ راجستان جیسے راج جمعہ ہو رہی ہے باقی جگہ نہیں تو یہ چیزیں سامنے دیکھنے میں آئی ہے دکھاتا ہے کہ کانگریس کے اندر کتنی ایک آپسی پھوٹ چل رہی ہے اور دونوں لوگوں میں سچین پائلٹ میں اور اشوک گہلوت میں ٹکٹو کے بٹوارے کو لے کر ہی پھوٹ ابل چل رہا ہے دونوں لوگ اپنے اپنے گھٹ کو جادہ سے جادہ ٹکٹر دینا چاہتے ہیں اور اسی لیے ان کے بٹوارے میں ان کو دکھت آ رہی ہے دیکھتے رہی ہے ہار میں دونوں حصہ دار ہوں گے اور آپ اس کے بعد جب ریجلٹ آئے گا آپ دیکھیں گے یہ دونوں لوگ ایک دوسرے پہ آروپ لگائیں گے اشوک گہلوت کہیں گے سچین پائلٹ نے ہمیں ہروایا ہے سچین پائلٹ کہیں گے اشوک گہلوت کی وجہ سے ہارے ہیں اور ریزن یہ ہے سچائی تو ویسے یہی ہے کہ اشوک گہلوت کی جمعیداری بنتی ہے ان کی سرکار رہتے جتنے برسٹا چار ہوئے ہیں یا اپراد ہوئے ہیں اس کے لیے تو جمعیدار واسطم میں مجھے دکھائی دے رہا ہے جنتہ بھی سمجھتی ہے اشوک گہلوت ہے سچین پائلٹ کی کیا مجبوری ہے کہ وہ کانگریس میں رہتے اور کانگریس میں ہی اپنی بھیجتی کراتے ہیں تو دیکھتے ہیں ریزنٹ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے بندے ماتے